اسلام علیکم یہ ازاد کشمیر کے جوہنا ویوز آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور آج مارچ کی نو تاریخ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پہ بہت ساری برف موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ابھی بھی تھنڈ کا جوہنا وہ غلبہ ہے لیکن اپنی جگہ پہ یہ ایک انتہائی خوبصورت سا ویو دیکھنے کو ملتا ہے تازہ تازہ بہار کی ایک طرح سے آمد ہے اگرچہ اس کے حسار ابھی بہت کام ہیں لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ برف بھی پگل رہی ہے اور ساتھ میں جو گھاس ہے یہاں پہ وہ کسی آدھ تک نیلی ہو چکی ہے اور ساتھ میں میں نے آج کچھ جگوں پہ پھول بھی دیکھیں مجھے گر یہاں پہ کوئی نظر آتا تو میں یقین ہے آپ کو دکھا بھی دیتا لیکن اوورال یہاں پہ یہاں پہ دکھا سکتا ہوں یہاں پہ ایک پھول ہے جو کہ ابھی تازہ ہے اور جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بہار جو ہے وہ آندہ وے ہے اور بہت جلدی جو ہے بہار کا سیزن ہوگا تو یہاں پہ جب بہار شروع ہوتی ہے تو فورن سے یہاں پہ ایک فیل آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں دیکھیں صبح کے ٹائم کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ بھی اپنا ایک نظارہ دکھا رہی ہوتی ہے اور اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اب بہار کا جو ہے وہ سیزن شروع ہو چکا ہے اور اس کے علاوے خشبوس ہی ہوتی ہے یہ جو سیزن کے شروعات میں ہوا جو چل رہی ہوتی ہے وہ بھی فیل کرواتی ہے کہ یہاں پہ بہار آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ بلکل تازہ تازہ جو ہے نا وہ گاس جو ہے وہ اگری ہے اور حالانکہ سائیڈوں پہ برف جو ہے ابھی بڑی مقدار میں موجود آپ دیکھ سکتے ہیں ایک موٹی لیئر برف کی جو ہے نا وہ موجود ہے لیکن برف پہ گل رہی ہے جس سے جو ہے نالے اور جسی جو چیزیں وہ اگل پڑ ہی رہی ہیں تو اوورال جو ایک ایکسپیرینس ہے وہ برف کا بہت شاندار ہوتا ہے اور ہر جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ اپنی جگہ پہ میٹر کرتی ہے اور برف کا جو سیزن ہے وہ ان پاڑی علاقوں کے لیے تو ہے ہی ضروری اور یہاں پہ جو برف کا سٹاک ہوتا ہے وہ ہی شہروں میں جو ہے نا وہ زندگی کا ایک طرح سے باعث ہوتا ہے تو ایک بڑا شاندار جو ہے وہ سیزن دیکھنے کو ملے اس طفح بھی برف کم پڑی ہیں ان سردیوں میں دوزار بائیس کی سردیاں جو ہیں تو بہرحال ایک شاندار سی بہار جو ہیں وہ اب دیکھنے کو ملے گی تو باقی کشمیر کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ عام سیزیں کے جہاں پہ برف اچھی خاصی پڑتی ہے موسیقی